اگر حکومت یا حکومت کا وہ طبقہ جو ذمہ دار ہے فساد نہ چاہے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو فساد کر سکے اور اگر وہ فساد کو روکنا چاہے تو چٹکی بچاتے بچاتے فساد کو روکا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ نہ چاہے اور فساد ہو جائے خراب بات ہے ملک راجدہانی کے اندر اس طرح کی صورتحال اور لگاتار تین چار دن تک ہنگامہ ہوتے رہنا کروڑوں کی جائداد ہندو مسلمان کی تباہ ہو گئی اور پچاسوں آدمی لوگ کہتے ہیں اگرچہ گورنمنٹ تو اتنی نہیں تعداد بتا رہی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس طریقے پر ہندو اور مسلمانوں کا مارا جانا راجدہانی کے اندر یہ بہت تکلیف دے چیز ہے اور میں نہیں مانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فساد ہوا نہیں ہے فساد کرایا گیا ہے یہ اور زیادہ خراب بات ہے اس لیے کہ اس کی اگر کسی اور جگہ ہو تو شاید اس کی تصویریں پوری دنیا کے اندر نہ پہنچتی لیکن اگر دلی کے اندر ہیں یہاں تو ساری دنیا کے ایمبیسٹر رہتے ہیں جنسیاں رہتی ہیں اس سے پوری دنیا کے اندر جو ہندوستان کی تصویر خراب ہو رہی ہے وہاں اسی چیز تھی کہ گورنمنٹ کو پہلے لمحے کے اوپر اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی لیکن تین چار دن تک نہیں ہوئی اور جس وقت ہوئی تو فوراں اس وقت فساد رک گیا اور اس کے بعد کل سے آج تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس لیے یہ چیز انتہائی خراب ہے اس کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے جس سے ہم اس کی بلائی کو بیان کریں کس کو قسروار مانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ چاہیتی تو پہلے ہی دن فساد رک جاتا نہیں رکا تین دن تک چلتا رہا اور تین دن کے بعد جب گورنمنٹ نے چاہا تو فساد رک گیا تو قسروار کون ہے اس کے دنیا جانتی ہے یہاں پر آپ کے ایک جو نیت ڈیڈر ہے ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ ان کے گھر سے تمام جو نہیں میں نے اب تک یہ سنائی کہ ان کے گھر رہنے کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اس کو بنایا جا رہا ہے ابھی تو جو مکان بنایا جا رہا ہے اس مکان کے اندر تو ہیٹ پتر تو رہے گا اور کوئی لخلی سے تھوڑا یہ مکان بندا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص بھی آمنہ اور چانتی کو بھنگ کرنے کے اندر آگ لگونے کے اندر یا قتل و قتال کرنے کے اندر کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے اور وہ ملوث ہے تو چاہے وہ مسلمان اور چاہے ہندو اس کا سلام نہیں لی چاہے ابھی دیش کے جو حالات ہیں آپ مسلم دھرمگروہ ہیں کیا سندیج دینا چاہیں گے آمنہ اور چاہیں گے ہمارا تو بہت ہم نے تو بمبئی کے اندر ابھی لاکھوں کے مجمع کے اندر ہم نے بات کہیے کہ ملک کے اندر جب تک آمنہ اور شانتی نہیں ہوگی اور ملک کے سب طبقے چاہے وہ اکثریت ہو چاہے اقلیت ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو چاہے اسی کو جب تک پیار و محبت کے ساتھ ملک کے اندر زندگی نہیں گزاریں گے ملک تباہ ہوتا رہے گا اس لئے ہمارا تو بہت پیغام ہے یہ ہر ایک کے لئے کہ ملک کے اندر شانتی رکھنے کے لئے پیار و محبت ضروری ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے جو میں ویڈیو سن رہا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے دونوں مصطفیٰباد وغیرہ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں ہندو کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے ہماری جان بچائی مسلمان کہہ رہے ہیں ہندو نے ہماری جان بچائی بلکہ میں نے اس لئے کہ ہندو یہ کہہ رہا تھا کہ تین ہمارے مندر ہیں ان مندروں کو بچائی ہے مسلمانوں نے بچائی ہے ہماری تعداد تو کم ہے یہ تو ستر فیصد ہیں یہاں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین ملک کے اندر بدلاؤ ہے اور جن لوگوں نے فساد کیا ہے وہ دونوں کے دونوں یہ کہہ ہیں کہ یہ باہر کیا ہے ہوئے لوگ تھے یہاں کے لوگ نہیں تھے تو آئے کیسے یہ پولیس آگے آگے ہے پیچھے پیچھے وہ ہیں پولیس آگے آگے آنسو گیس چھوڑ رہی ہے اور پیچھے پیچھے وہ آ رہے ہیں اور وہ برباد کر رہے ہیں گولی چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لے کر کے آئی ہے گورنمنٹ کی طاقت وہ آئے نہیں ورنہ ان کے اندر کیا طاقت لیے وہ آتے ہیں اور جب گورنمنٹ نے چاہا کہ نہ آئیں چلے جائیں تو چلے گئے ختم ہو گئی بات